بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا اللہ آپ صاحب کا ٹھیک ٹھاک ہے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی ریسپی دے کے آیا ہوں کیونکہ چائے کی ریسپی ہے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ بڑے شوق سے اس کو بناتا ہے اور استعمال کرتا ہے پیتا ہے جو کہ گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خزاں ہو جو بھی جیسا بھی موسم ہو تو اس میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے چلے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملے تو میں نے سب سے پہلے یہ ایک دیچکی دی ہے تو اس دیچکی میں میں جو ڈیڑ کپ ہے اس میں پانی ڈالوں گا دو کپ میں نے بنانا ہے تو اس کے لیے میں ڈیڑ کپ جو ہے وہ اس میں پانی ڈالوں گا اور اوپر سے میں اس کو کور کر دوں گا تاکہ پانی کو تھوڑا اُبال آجائے تو یہ دیکھیں پانی کو جو ہے وہ اُبال آگئے اب میں اس میں یہ میرے پاس تین ادر اڈاچی ہے اور داچینی اور سونخ تو یہ جو ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گا تو اب اس کو تھوڑا سا میں اوپر سے کور کروں گا تاکہ کچھ بھو ہے اچھی طرح اس کی نکلائے اور رنگ نکلائے اچھی طرح اب میں اس میں جو چیزیں ڈالی تھی اس کو اچھی طرح وہ بال آ گیا تو اب میں اس میں جو چائے کی پتی ہے وہ ڈالوں گا یہ دو چمچ میں اس میں ڈالوں گا دو کپ کے لیے اور پھر اس کو اوپر سے کور کروں گا چائے تو یہ نامر بہت زیادہ اچھمار ہوتی ہے تو اس پہ کچھ فنی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہیں کہ چلو جی ہورکام کو نہیں چلو جی چاہ پی لی چلو جی سیر درست ہے پہ چاہ پی لی تو چائے 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 ہر وقت تو تھی رہتی ہے آج کل ٹی وی ٹراما میں بھی بندہ بائر سے رہتا ہے چلو جی چائے اب نہ ہو میرا سار درکار ہے چلو جی چائے اب نہ ہو مجھے بہت زیادہ تکاوٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو چائے ہے یہ مارے لیے ہر مرز کا علاج ہے تو یہ جو پتی ڈالی ہے اس کو بھی چھوڑا سا عبال آگے تو اب میں اس میں چینی ڈالوں گا تو یہ میں اس میں براؤن شگر ڈال رہا ہوں تو آپ جو ہے وہ اپن جو وائٹ شگر ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ براؤن شگر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہ دو چیمچ ڈالے ہیں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو زیادہ ڈال لیں میں اب اس کو سائیڈو سو جو ہے جو پتی ہماری لگی ہوئی ہے اس کو ایسے ساف کروں گا اور کھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کروں گا اب جو ہے اس کو کھوڑا سا حالات ہیں یہ جو اس کو پھینٹی لگاتے ہیں کھوڑی کو سویترا پھر اس کا جو رنگ ہے وہ نکلتا ہے پتی کا اب جو ہے میں اس میں ایک کپ جو ہے اس میں میں دودھ دالوں گا اور دودھ ڈال کے تو اس کو جو ہے وہ اچھی طرح مکس کروں گا اس طرح جب اس کو اچھی طرح ہم اس میں مکس کریں گے تو اس سے جو ہے وہ بہت ہی مزیدار جو ہے وہ چائے بنے گی ماری اس کو اوپر سے کور کرتے ہیں اور اُبال آنے تاک ہم جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں چائے کو جو ہے وہ اُبال آ گیا اور میں اب اس کو تھوڑا سا اور اس طرح مکس کروں گا یہ دیکھیں کتنا زبردست پتی کا رنگ آئے اور بہت ہی مزے کی جو ہے وہ ملے خوشبو آ رہی ہے اور یقیناً ٹیسٹ میں بھی لا جواب ہے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے طریقے سے اپناتا ہے کوئی جو ہے وہ سون پسان نہیں کرتے کوئی جو ہے وہ درچنی پسان نہیں کرتے اور ادرخت بھی اس میں ڈالتے ہیں بعض لوگ تو ایسے جو ہمارے کار میں نامل جو چائے استعمال ہوتی ہے وہ سکٹل کی ہوتی ہے تو اس کے لئے ٹی بیک جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ہم کبھی کبھی بناتے ہیں اس کے لئے پھر یہ جو کھڑی پتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اب جو ہماری یہ چائے ہے وہ تیار ہے تو میں اس کو کپ میں ڈالتا ہوں اور پھر میں آپ کو لکھاتا ہوں موسیقی موسیقی